ورشکار میں سنیل پراجابتی پردیش شدیکش باجپا او بی سی مورچہ جمہو کشمیر میں سبھی دیش واسیوں کو اور پردیش واسیوں کو ساتھ نو ورش کی آنے والے توہار لوڑی پرو کی مکرس کرانتی کی دیر ساری شب کامنہیں دیتا ہوں اور پربو شری رام سے یہ کامنا کرتا ہوں کہ آنے والا جمہو کشمیر کا اور دیش کا ہندوستان کا بوشیہ جو ہے وہ سنہرا ہو اور جیسا کہ موڈی جی پورے دیش کو وکسد بھارت بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں وکسد بھارت یاترہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش کو ایک انچائی تک وشف گروہ بنانے کے لیے جو ایک سنکلپ لیا ہے موڈی جی کو ہم اس سنکلپ کو پورا کرنے میں یوگدان کریں اور اس کے ساتھ جیسا کہ بائیس جنوری کو بائیس جنوری بیس اور چوبیس میں جو ایک دن آ رہا ہے جس دن رام مندر کا ستھاپنا جو دیوست ہے اس دن وہاں پہ پوجا کی جا رہی ہے اور پورے ہندوستان میں اس ٹیم پورا جوش بھرا ہوا ہے سبھی رام بکتوں میں کیونکہ پانچ سو سال کے بعد یہ دن آیا ہے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ پانچ سو سال سے جو سٹرگل کر رہے تھے وہ دن ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے اور رام مندر جو بھوے مندر بن کر تیار ہو گیا ہے وہاں پہ چوبیس جنوری بائیس جنوری کو پوجا کی جائے گی اور اس کے ساتھ سبھی رام بکتوں سے میرا آگرے ہے کہ آپ سبھی کے گھر جو اکشت کلش جو کلش لے کر آ رہے ہیں جس میں اکشت دیے جائیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ یوگدان کریں اور بھاری ماترہ میں بھڑ چڑھ کر اس میں حصہ لیں کیونکہ ہمارا جو سنکلپ ہے رام مندر کا وہ ایک پورا ہونے جا رہا ہے اور رام مندر بھوے مندر جو بن کے تیار ہو رہا ہے بائیس جنوری وہ طریق آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو بائیس جنوری کا دن ہے اس کو ایک دیوالی کی طرح منائے پورا دیش ہر گھر میں دھیا جلایا جائے اور جگہ جگہ اور چوراہوں پہ اس میں بڑے بڑے ایک کارکرم ہونے چاہیے رام مندر کو لے کر ایک ایسا لگنا چاہیے کہ ہندوستان میں جو ایسی دیوالی جو بائیس جنوری کو دیوالی منائے جائے کبھی نہ پہلے منائے گئی ہو نہ کبھی آنے والے سمجھے منائے جائے بھاری ماترہ میں اس میں حصہ لے کر ایک اچھی طرح سے دیوالی منائے جائے ہند جائے بارت